موسیقی مرز ہے جس کا علاج ممکن تو ہے لیکن پاکستان میں اسے لا علاج سمجھا جا رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا ہر دوسرا شخص اس بیماری میں مبتلا ہے سیاسی رہنما کرپشن کے خلاف تقریریں تو کرتے ہیں لیکن کرپشن کی وجوہات نہیں بیان کرتے اکثر حلقوں کی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے کہ کرپشن کے ذمہ دار صرف اور صرف سیاستدان ہیں یہ بات درست ہے کہ چند سیاسی رہنماوں نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کر رکھے ہیں مگر صرف سیاستدانوں پر ملبہ ڈال کر ہم اس سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے اب تو ہر شعبے میں کرپشن اپنے عروج پر ہے ہر شخص اپنے حصے کی کرپشن کر رہا ہے ایون ہم یونین کونسل میں جائیں تو جب تک ہم چائے پانی کے پیسے نہیں ان کو دیتے وہ ہمارے کام کو لٹکائے جا رہے ہوتے ہیں اگر بات کریں پولیس کی تو ان کے قصے پہلے سے ہی بہت مشہور ہو چکے ہیں ہم جس پہ شعبے کو دیکھیں ہمیں کہیں نہ کہیں وہاں پہ کرپشن دکھائی دے رہی ہوتی ہے چاہے اس محکمے کا افسر ہو یا اس محکمے کا نائب قاصد ہو اگر ہمیں کرپشن کی جڑے ختم کرنی ہے تو ہمیں یہ کونسپٹ ختم کرنا ہوگا کہ کرپشن صرف ایک افسر کرتا ہے ایک اکیلا شخص کبھی کرپشن نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ چھوٹے طبقے کہ لوگ شامل نہ ہو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں خود سے سٹینڈ لینا ہوگا خود سے شروع کرنا ہوگا تاکہ ہم پاکستان کو کرپشن سے محفوظ کر سکیں عظم پاکستان سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی اپنی مذہبان فصیحہ عریف ستی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ